آپ دیکھ رہے ہیں اسکی ٹی وی دوستو قیامت کی سب سے بڑی نشانی زہور امام مہادی علیہ السلام ہے مگر جب حضرت امام مہادی علیہ السلام کا زہور قریب تر آ جائے گا تو وہ کونسی دو بڑی نشانیاں ہیں جو زہور امام مہادی علیہ السلام سے پہلے رونمہ ہوں گی آج کی اس ویڈیو میں زہور امام مہادی علیہ السلام کی ان دو نشانیوں کے بارے میں جاننے کی کوش کریں گے اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھئے گا اور جو مجاہد امام مہادی علیہ السلام ہیں وہ اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں گے اور جو آرمی آف امام مہادی علیہ السلام ہیں وہ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے اور امام مہادی علیہ السلام سے محبت کرنے والے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ دوستو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت بہت قریب تر آ چکا ہے اور قیامت کی نشانیوں پر گہری نظر رکھنے والے محققین اور علماء اکرام کے مطابق سال دوہزار پچیس دوہزار ستائیس یا پھر دوہزار انتیس کا سال ظہور امام مہدی علیہ السلام کا سال ہو سکتا ہے واللہ و عالم اور یہ تمام پیشن گوئیاں انہوں نے اس دنیا کے تیزی سے بدلتے حالات اور وہ تمام چھوٹی نشانیاں جو اب پوری ہو چکی ہیں ان کا سرسپ ہو جانا اور بکریاں چرانے والے عرب کے بدلوں کا بڑی بڑی اور اونچی اونچی مارتے بنانے کا مقابلہ کرنا عرب میں فہاشی ناج گانا شراب نوچی کا عام ہو جانا حتیٰ کہ وہاں دوبارہ سے بد پرستی اور مندروں کا تعمیر ہونا مدینے کے قریب دجال کا محل تعمیر ہونا اور ایسی بہت سی نشانیاں جنہیں علامات سغرہ کہا جاتا ہے پوری ہو چکی ہیں اور دوستو عرب کو چھوڑ کر اس کے اطراف کے تمام ممالک کو دیکھئے کہ وہاں کے حالات عرب کے بادشاہوں کے حالات سے مختلف ہیں اور ان ممالک میں مسلمان بہت کرب میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ لوگ کفار کے رحم و کرم پر ہیں مثلا شام جنگ کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے اور عراق جنگ کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکا ہے اور فلسطین کو ہم سب مسلمان اپنی آنکھوں سے تباہ ہوتا دیکھ رہے ہیں اور اگر اب بھی کسی کو لگتا ہے کہ قیامت ابھی بہت دور ہے تو اسے خواب غفلت سے جاگ جانا چاہیے اور آکے کھولے اور دیکھے کہ آگ لگ چکی ہے اور قیامت قریب آ چکی ہے اب دوستو عرب کے حالات اور اس کے بادشاہ کے انتقال کا انتظار ہو رہا ہے اور تیسری عالمی جنگ کے خواہش مند اپنی تیاری مکمل کر چکے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں مگر یہاں میں آپ کو خبر دے دوں کہ سعودی بادشاہ شاہ سلمان کی طبیعت ناساز ہے اور ان کا علاج جدہ کے محل میں چل رہا ہے یاد رکھیے گا کہ محمد بن سلمان بادشاہ نہیں ہے وہ ولی عید ہے اور سعودی عرب کی تمام حکمرانی فی الوقت محمد بن سلمان کے پاس ہے اور جس طرح محمد بن سلمان سعودی عرب کو ایک اسلامی مملکت سے لبرل اور ویسٹرن کلچر کی طرف لے جا رہا ہے تو وہ وقت دور رہی جب اس کی طرز حکمرانی ہی عرب کے اس تاغوتی نظام حکومت کا خاتمہ بنے گی کیونکہ حدیث پاک کے مطابق قرب قیامت سے قبل عرب کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا اور اقتدار کے خاطر اس کے تین بیٹوں میں شدید لڑائی ہوگی اس لڑائی کی وجہ سے ملک میں ہر طرف افرہ تفری اور خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی دوستو حضرت امام مادی علیہ السلام کی ظہور کی پہلی اور بڑی نشانی یہ ہے کہ دریہ فرات خوشک ہو جائے گا اور اس سے ایک سونے کا پہاڑ نمدار ہو جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں قیامت قائم نہ ہوگی جب تک فرات سونے کے پہاڑ سے نہ کھل جائے اور اس پر لوگوں کی خون ریزی نہ ہو اس میں ہر سو میں سے ننیانوے لوگ مارے جائیں گے دوستو آج دیکھیں کہ کیا دریہ فرات خوشک نہیں ہو رہا ہو رہا ہے اور وہ خوشک بھی ہو رہا ہے اور اہل ایمان کو بتا رہا ہے کہ قیامت قریب آ رہی ہے مسلمانوں اپنی صد بندی شروع کر دو اور اتحاد قائم کر لو کیونکہ تمہارا سیویر اور تمہارا خلیفہ بس ظاہر ہونے ہی والا ہے دوستو یہ دریہ فرات کی پندرہ مارچ کی لی گئی ایمیج ہے اور وارٹر لیول آپ کے سامنے ہے کہ یہ سوکنے کے قریب تر پہنچ چکا ہے آپ بھی اس ویب سائٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں جبکہ یہ ایمیج نو جولائی دوہزار چوبیس کو اس ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوا تھا اس بات سے صاف طور پر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دریہ فرات کتنی تیزی سے خوشک ہو رہا ہے دوستو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ نفس زکیہ کو شہید کر دیا جائے گا تو اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے یعنی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا حضرت امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے یہ بیان کیا کہ مہدی اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک نفس زکیہ کو قتل نہیں کر دیا جاتا چنانچہ جب نفس زکیہ قتل کر دیے جائیں گے تو زمین و آسمان والے ان قاتلوں پر غزبناک ہوں گے اس کے بعد لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور انہیں منائیں گے تاکہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں جب حضرت امام مہدی علیہ السلام خلافت سامان لیں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بڑھ دیں گے زمین اپنی پیداوار کو اگاہ دے گی اور آسمان خوب بڑھ دے گا اور ان کے دورے خلافت میں امت ایسی خوشحال ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی ہوگی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے جب نفس زکیہ اور اس کا بھائی مکہ معظمہ میں بلا وجہ شہید کر دیے جائیں گے تو ایک منادی آسمان سے ندہ دے گا بے شک تمہارا حاکم فلا ہے اور وہ امام مہدی ہیں وہ زمین کو عدل و انصاف سے بڑھ دیں گے دوستو نفس زکیہ بھی آل محمد یعنی اہل بیعت سے ہوں گے اور انہیں بغیر کسی جرم کے شہید کیا جائے گا ان کا مقام اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں محبوب ہونا اس قدر ہے کہ ان کی شہادت پر زمین و آسمان والے غزبناک ہوں گے نیز وہ اہل ایمان کے ہاں بھی بہت مقبول ہوں گے دوستو اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اہل ایمان کو تسلی فرمائی کہ کتنی ہی محبوب ہستی کیوں نہ شہید کر دی جائے اس کی وجہ سے اپنا مشن نہیں چھوڑنا بلکہ منزل کی طرف بڑھتے رہنا کیونکہ بڑی منزل کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں بھی بڑی ہی دینی پڑتی ہیں اور دین حق اور دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اس کائنات کا قیمتی ترین لہو بھی زمین پر بہایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کا لہو ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دندان مبارک شہید کرا دیا اور اسی طرح دین کی سربلندی کے لیے آپ کے پیارے نواسے حضرت امام حسین نے بھی باطل کے آگے سر نہ جکایا اور حق کے خاطر جام شہادت نوش فرما لیا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ دین اسلام کی سربلندی قائم کرنے والے مجاہدین میں ہمارا نام بھی درج فرما دے آمین دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملاؤگا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں اور میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ